اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم گوڈ مارنگ کلاس یوکی جی کے لئے ہم ان لائن ان کلاس دینے جا رہے ہیں تو آفلین کلاسیس لگ بگ ایک مہینہ ہم نے چلایا لگ بگ ایک مہینہ اس میں آپ لوگوں کو ہم یعنی علیب سے لے کے یہ تک یعنی انار سے لے کے سلیبس کی ایک وڈنگ بول رہا ہوں آپ کے یک کا تک آپ کو جھوڑ کے کھول کے اور ملا کے یعنی یہ لکھنا تھا یا آپ سے کروانا تھا تو ہم یہ کروا رہے تھے آپ کو کروی رہے تھے کلاسیس میں کلاسیس میں یہ کر رہے تھے تو کوئی کوئی گاپ پہ کوئی سین پہ کوئی کوئی شین پہ کوئی کوئی جیم پہ یہ پہنچے ہوئے تھے کیونکہ سبھی ایک لائن یعنی جگہ پیس نے نہیں پہنچے تھے کیونکہ کوئی بچے آ رہے تھے کوئی بچے نہیں آ رہے تھے تو اسی کے اسی کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہم یعنی آپ کا جیم یا پھر چیم یہ تو تو لگ بھی یہاں تک تو سبھی بچوں نے کیا ہوگا ہم لگ بھی عین کے بعد ہم آگے جائیں گے عین پہ جو الفاظ یعنی آتا ہے اس کو پہلے ہم کھول کے لکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو جوڑ کے لکھیں گے آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ گھر پہ اسی کا مشق کریں گے پیرنٹ سے گزارش ہے کہ بچوں سے اس کا یا آپ لوگ کو مشق کروائیں گے سب اگر ہم عین سے شروع کرتے ہیں تو اگر عین پہ ہمیں عین سے اگر عورت ہوتا ہے عین سے آپ کا عورت اگر ہوتا ہے تو عین واو آتا ہے پھر رے آتا ہے پلس تے آتا ہے تو اس کو پھر جوڑ کے بھی لکھنا ہے آپ نے عورت عین واو رہیتے یہ ہو گیا کھول کے لکھنا سلیبس کے ایک وڑنگ گھر رہا ہوں کھول کے لکھنا اور جوڑ کے لکھنا کہا گیا ہے پہلے یعنی تی ون میں یوکی جی کے بچوں کے لئے تو عین واو رہیتے اس کو آپ نے کوپی پہ بچے کے کوپی پہ میں نے دیا بھی ہوا ہے آفلین کراسس کے دوران کیسے سب سے کس طرح سے دیا ہے وہاں بہتر آپ کو وہاں سے دکھائی دیں گے تو اسے سب سے بچے کو آپ لوگ مشق دے دیں گے یا پھر سب سے اگر عین سے آپ کا عین قاب پھر لام یہ بھی اگر عین سے آنے والے ایک الفاظ ہے یا اقل عین پھر قاب پھر لام اگر اس کے بعد عین کے بعد آپ کا غین سے ان کو پھر مشق دیں گے تو غین غینیں ہی اس طرح سے لکھا جاتا ہے صرف اوپر ایک بندی آتا ہے چونوں سے یہ کہیں گے کہ عین اور غین میں کوئی یعنی لکھوڑ میں صرف ایک یہ فرق ہے کی ہے عین کے اوپر کوئی بندی نہیں ہے غین کے اوپر چھوٹی سے ایک بندی آتا ہے غین سے سپوز آپ کا غبارہ ہوتا ہے تو غبارے کے لئے غین آتا ہے پھر بے آتا ہے پھر آپ کا لپ آتا ہے پھر آپ کا ری آتا ہے پھر آپ کا یہ والہ آتا ہے اب ان سبی کو جھوڑ یعنی یہ کھول کے لکھا گیا ہے اس کو اگر ہم جھوڑ کے لکھیں گے تو غبارہ تجدید بھی آتا ہے کیونکہ غین اور بے کو ہم نے جھوڑنا ہے تو بے کے ساتھ انہوں نے پھر بے کے اوپر ایک تجدید بھی آتا ہے تو غبارہ ہو گیا غین سے یا پھر غین سے غربت بھی آتا ہے یا غین سے غربت کی سکتا ہے غین پلس رے پلس بے پلس تے ان سبی کو اگر ہم جھوڑیں گے تو غربت بن جاتا ہے یعنی غربت ہوگی ہے غربت غربت کے اوپر آپ کا پیش بھی آ سکتا ہے غربت جوڑ کے لکھنا اور اس کو جوڑ کے لکھنا ان کا مشق آپ لوگ گھر پہ کریں گے پیرنٹ سے گزارش ہے سٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش ہے اگر آپ آئین پہ پہنچائے تو آئین سے ہی شروع کریں گے سبی ایک بار پھر سے پھر ہم یہ تک جائیں گے پھر اس کے بعد ہم دو حرفی سے حرفی چھار حرفی الفاظ اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے یعنی زدہ جوڑ کے لکھنے کی کوشش کریں گے ہم توڑ کے لکھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ ہی کہا گیا ہے سلبس میں تو اس کی اوپر آپ ٹھیک طرح سے نظر رکھیں گے تو ایک بار پھر کہوں گا سٹوڈنٹ سے اگر آئین پہ پہنچا ہے آئین سے ہی شروع کریں گے آئین سے شروع ہے تو پھر آئین پہ آپ نے ایک مشق اپنے کوپی پیچر لکھنا ہے پھر اس کو پریکٹس کرنے مشق کرنا ہے گھر پہ آئین پھر آپ نے کہا تھا بے ہم نے پلس علی پلس ری پلس یہ ہو گیا اغبارہ اسی طرح سے آپ نے کوپی پہ اس کو اسی طرح سے آپ نے اتارنا ہے اسی سب سے لکھنا ہے پھر اس کا مشق کرنا ہے ایک پیچ دن میں لگ بگ ایک پیچ آپ نے لکھنا ہے کوشش کرنا ہے ان کے بعد غیر نگر ان کے بعد فے پہ خود بھی جا سکتا ہے تو اسی پہ آج کا پہلا لیکچر یوکی جی کے لئے ہم رکھیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سے آگے جانے کے کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ